مولانا علیہ صاحب کے مرنے پر عبدالعاو صاحب نے نوکری سے استیفہ دیتی اور نظام الدین آکے پڑھ گیا تو ان کے باپ آئے اور مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا اس کو گھر بھیجو نوکری چھوڑ دی تو مولانا یوسف صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھئی جاؤ نوکری کرو اور ان کے باپ کو خوش کیا جب وہ چلے گئے تو بولا کے کہا ڈٹے رو ڈٹے رو اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدالوحاب یہ عبدالوحاب تو نہ ہوتا میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنیت کا رحمت اللہ پھر جنیت کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے تو بہت ہو بہت ہو اگر سارے لوگوں پہنچ جاتے جو رہے گئے ہیں تو یہ رائیمنٹ کا جتنا میدان ہے نا اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی تھی اتنے لوگ آ رہے تھے تو باپ نے ان کو فسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولا جس صاحب سے وہ نے کہا بھی شادی تو کرو سنت ہے یہ جی بات بتاؤں شادی کی اور پہلی رات بی بی سے کہا مجھے ایک کام کرنا ہے جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگنا تو مجھے معاف کرتے ہیں اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے پھر ان کو اسی میں وہ گم کر دیتا ہے عبدالوحاب نہ ہوتے تو رائیمنٹ کا مرکز نہ ہوتا ایک آدمی کے سر پہ سہرہ ہے رائیمنٹ کا مرکز ایک تو پھر نظام الدین میں ڈیرے ڈال لی ہیں فرمایا کرتے تھے ایک جوڑا ہوتا تھا تو وہ میلہ ہو جاتا تو میں رات کو غسل خانے میں جا کے اسے دھوتا اور دھو کے پھر اسے گیلے کوئی پہل کے آگے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا پھر پنکھے کی ہوا سے وہ جوڑا خوشک ہوتا تھا دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھولوں اور ایک پہلوں اس طرح صورتحال بنی گئے دوسرا جوڑا